اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بھی اچھی ڈیولمنٹ ہے تو چینل کو اگر آپ نہیں ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کریں پہلی ڈیولمنٹ یہ ہے کہ ٹرکیش ایرو سپیس انڈسٹری کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 26 جینوری کو ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور یہ ٹویٹ یقیناً آپ دوستوں کے سامنے بھی آ رہا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سپیس اینڈ اپر ریسرچ کمیشن یعنی سپارکو کے ساتھ ہم کو آپریٹ کریں گے سیٹلائٹ پروجیکٹ کو لے کر اور اسے یعنی سیٹلائٹ کو ڈیولپ کریں گے تو یہ ایک جوائنٹ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے اور اس کے تحت جوائنٹ سچیڈی کی جائے گی الیکٹریک کمیونکیشن سیٹلائٹ کے اوپر اور اس طرح کے جو سپیس پروجیکٹ ہوتی ہیں باقی ان کے اوپر بھی کام کیا جائے گا تو یہ ایک ڈیولمنٹ سامنے آ رہی ہے میگا ترین ڈیولمنٹ ہے کہ پاکستان اور ترکی آپس میں مل کر سپیس پروگرام کے اندر بھی کام کریں گے اب اس طرح کے جو ایگریمنٹ ہے اور جو پہلے باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کوئی سالوں سے جاری ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے اسی طرح تو کوئی کام نہیں ہو جاتا تو خیر اب یہ انشاءاللہ ڈیولمنٹ ہوگی اور یہ بقاعدہ طور پر ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹر کیا گیا ہے اور اس کا جو سکرین چھارٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لگا دیا تو یہ دوستو ایک بڑی ڈیولمنٹ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی اب ایک اور ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ دوستو کل والی دین نے الحمدللہ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بھی دیا جا چکا ہے یہ ایک ہلتھ انشورنس کیم ہے جیسا کہ آپ جانتی ہوں کہ تو اب اس کیم کے تحت جو اسلام آباد ہے پنجاب ہے ازاد کشمیر ہے اس کے علاوہ گلگت بلسیستان اور تھرپار کر یہ وہ علاقی ہیں جہاں کہ لوگ فری میڈیکل ٹریٹمنٹ حاصل کر سکیں گے پرائیوٹ ہاسپیٹل سے بھی اور گورمنٹ ہاسپیٹل سے بھی تو اس میں جو سب سے اہن ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرائیوٹ ہاسپیٹل سے بھی آپ دس لاکھ روپے تک کا علاج فری کروا سکتی ہیں اوورال دوستو اگر دیکھا جائے تو چار سو پچاس ارب روپےہ اس اوورال پروجیکٹ کے لیے رکھا کی ہے اور اس میں کون کون سی بیماریوں کے آپ علاج کروا سکتے ہیں جو بڑی مہنگی ہوتی ہیں اس میں امراض قلب زیابیتس اس کے علاوہ خاصتی چھوٹیں اگر آپ کو آ جاتی ہیں اللہ نہ کرے لیکن اگر آ جاتی ہیں اصحابی نظام کا علاج گردوں کی بیماری کا علاج اور پیوندکاری اس کے علاوہ سرطان کے امراض کا علاج اسی طرح جو ہیپٹائٹس بی ہے اور ہیپٹائٹس سی ہے جو کالا یرکان وغیرہ اس طرح کی بیماریوں کا بھی آپ علاج کروا سکیں گے اس ہیلتھ انشورنس کین کے تحت تھیلسیمیا کا علاج ہو جائے گا اور اس طرح کے باقی جو امراض ہوتی ہیں ان کا علاج بھی ہوا کرے گا اور یہ غالباً ایک سال کے اندر اندر آپ کروا سکتے ہیں یعنی ایک سال بعد اسے ریس کیجول کر دیا جائے گا یقینن تو یہ ایک ڈولمنٹ سامنے آ رہی ہے جو کہ ایک بری ڈولمنٹ ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے یہ تھا کہ کافی علاقوں تک یہ آ چکا تھا لیکن اب اسے اسلام آباد میں بھی انٹروڈیوز کروا دیا گیا ہے اب خیر دوستو ایک اور ڈولمنٹ کی بات کرتا ہوں اور یہ فیڈرل منسچر فار انرجی حماد اذر کی جنب سے بتایا گیا ہے کہ ستر پرسن جو سمارٹ فون ہے اب وہ پاکستان میں اسیمبل کیے جا رہی ہیں پچھلے سال تک یہ اتنے اسیمبل نہیں تھے کیے جاتے لیکن اب یہ تدات یہاں تک پہنچ چکی ہے جو کہ پاکستان کی کامیاب یہ پالیسی ہے جو کہ ایک سالی ہوئے ابھی بنائے ہوئے اور اس میں پاکستان نے بڑی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اس میں دوستو دوہزر ایس کے اندر ٹوٹل جو موبائل فون پاکستان نے بنائے ملک میں یہ دو کروڑ چھالیس لاک ساٹھ ہزار بنتی ہیں جبکہ اگر تو کمپیر کیا جائے دوہزر بیس کے ساتھ تب یہ ایک کروڑ تیس لاک تھے یعنی اٹھاسی پرسن کا انقری سامنے آیا ہے اسی طرح اگر تو ایمپورٹ کی بات کی جائے تو یہ کوئی ایک کروڑ کے تقریباً آگے پیچھے ایمپورٹ رہی دوہزر اکیس میں جو کہ چوبی شاریہ اکاون پرسن کم رہی ٹھیک ہے نا کیونکہ دوہزر بیس میں یہ ایمپورٹ زیادہ ہوا کرتی تھی اگر سی دسمبر دوہزر اکیس کی بات کی جائے تو پاکستان نے کوئی پچیس لاکھ چالیس ہزار سمارٹ فون اور ہینڈ سیٹ بنائے جس سے دوستو جو ٹوٹل پروڈکشن ہے یہ دو کروٹ چالیس لاکھ ساٹھ ہزار تک پہنچے کیونکہ دسمبر کے اندر اسی پچیس لاکھ موبائل کا اضافہ ہوا تو یہ پاکستان میں اسیمبلی پلانٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اماد اذر کی جانب سے یہ جو انفرمیشن شیئر کی گئی یہ اصل میں جو سیمسونگ کا پہلا میڈ ان پاکستان موبائل تھا اس کی لانچنگ سیرمنی کے دوران دھی گئی گیا تو یعنی اب سیمسونگ جیسے موبائل بھی پاکستان میں انشاءاللہ پہلے تو اسیمبل ہوں گی اور فیوچر انشاءاللہ بڑا برائٹ ہوگا اور اس میں مکمل منفیکچرنگ پاکستان میں کی جائے گی ایک تو دوستو اس کی ریزن یہ ہے کہ منفیکچرنگ پاکستان میں اس لیے کی جائے گی کہ پھر ٹیکس کی جھوٹیں بھی ملیں گی لیکن دوسری ایک ریزن انشاءاللہ یہ بھی ہوگی کہ جب پاکستان میں اس طرح کی جو لیبر فورس ہے وہ فرفر مقدار میں پیدا ہو جائے گی تو لوگ اور کمپنیز اس لیے پاکستان میں آئیں گے کہ پاکستان ایک سستا ملک ہے پاکستان میں وہی جو کاسٹ آتی ہے چائنہ کے اندر اس کی نسبت پاکستان میں انشاءاللہ کم آیا کرے گی اگر تو پاکستان اپنی الیکٹری سیٹی کے اوپر کام کر لے کیونکہ الیکٹری سیٹی پاکستان کی تھوڑی سی ایکسپینسیو ہے اگر دیکھا جائے اور ابھی تک دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچیس کمپنیز کو اجازت دے دی گئی ہے آدرائیزیشن لیٹر دے دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان میں موائل فون منفیکچر کر سکتی ہیں آپ کو بتایا کہ پہلا سٹیپ تو ہوتا ہی اسیمبلی کا ہے لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ منفیکچرنگ ہی ہوگی اس میں ہمیں پتہ ہے اب سیمسانگ بھی بنا رہے ہیں نوکیا اوپو ٹیکنو انفینیٹ سے وی کوٹیل اور کیو موائل اس طرح کی کمپنیز بھی شامل ہیں مزید انشاءاللہ کچھ اور کمپنیز بھی آ رہی ہیں پاکستان میں جس سے جو موبائل کی اوورال امپورٹ ہے وہ مزید کم ہوگی اور جو موبائل کی انشاءاللہ اکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا اور لوکل پروڈکشن میں اضافہ ہوگا یہ دوستو ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنے چینل کو سبسکریب کر دینا ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ